اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لکھتا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جمائمہ سجل علی کو بہت جلد اپنے بڑے بیٹے کی بہو بنانے والی ہیں خبر سن کر ہر کوئی شاکٹ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے سجل علی اور جمائمہ ایک ساتھ ہر ایونٹ میں نظر آتی ہیں یہاں تک کہ جمائمہ نے تمام اداہوں کو شادی کے بارے میں کافی ہنٹس بھی دیئے ہیں تو مکمل تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سے چینل کا بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سجل علی کا شمار شعبز کی مشہور اداکارہوں میں ہوتا ہے اور آٹ اوف کنٹری ہونے والے ایونٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی نظر آتی ہیں تو وہی پر جمائمہ امران خان کی صاحب کا بیوی رہ چکی ہیں اور ان کے دو بیٹی ہیں ریسن ہونے والے کافی ایونٹ میں سجل علی اور جمائمہ کو ایک ساتھ دیکھا گیا طلاق کے بعد سجل علی سوشل میڈیا پر بہت کم نظر آنے لگی اور اچانک ہی سوشل میڈیا سے غائب ہو گئی عدد کے بعد سجل علی نے آتے ہی شریعار منور کے ساتھ کافی بولڈ فوٹو شیٹ کروائے اور اسی کے ساتھ پارٹیشن بیٹ سیریز میں بھی فاطمہ جنہ کا رول پی کرتی نظر آئی مداہوں نے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا پہلے تو انہیں ان کے بولڈ فوٹو شیٹ پر کافی باتیں سنائی اور اس کے بعد فاطمہ جنہ کا رول پی کرنے پر انہیں کافی ٹرول کیا گیا مداہوں کا کہنا تھا کہ فاطمہ جنہ ایک عظیم ہستی تھی تم کسی بمار پتلے کی طرح لگ رہی ہو لیسن سعودی عربیہ میں ایک فیسٹیویل کے دوران سجل علی و جمائمہ کو ایک ساتھ دیکھا گیا دونوں کی فرنڈشپ کو دیکھا سب کافی شوق تھے کیونکہ دونوں بہت کم ٹائم میں ایک دوسرے کی اچھی فرنڈز بن گئی یہاں تک کہ سجل علی نے جمائمہ کو انٹروی بھی دیا انٹروی کو تران جمائمہ کا کہنا تھا کہ میں سجل علی کو ایک فیملی میمبر کی طرح پیار کرتی ہوں تو وہی پر جمائمہ نے سجل علی سے شادی کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کب شادی کریں گی جس پر سجل علی کا کہنا تھا کہ شادی ایک خطرہ ہے چاہے ارینج ہو یا لب یہاں پر آپ کو بتائے چلے کہ جمائمہ نے سجل علی کو اپنے بہو کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ابھی دونوں اس قبر کو پرائیوٹ رکھنا چاہتی ہیں اور وہ جل و ناہوں کے ساتھ یہ بڑی خوش کبری شیئر کریں گی تو آپ کو سب جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بدائے گا آپ کے کومنٹ کے انتظار رہے گا اپنے ڈیسر آخار رکھئے گا مل دیں ایک سنیل اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ